امام حسین سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنی شبیں گجردے گی اور اپنی راتوں کو تقسیم کیا اپنے فرزن اپنی اولاد کی بھائی اور آج کی رات جاہد حضرت امہ کنسون کی گھر پر تھی گھر پر آئے اور بیٹی کے گھر پر بیان ہوتا ہے کہ دسترخان پر جو ہے وہ تین چیزیں رکھی گئیں دودھ رکھا گیا نمک رکھا گیا روٹی رکھی گیا مالا نے فرمایا بیٹا تم نے کبھی دیکھا یہ تمہارے بابا کے دسترخان پر دو سے زیادہ چیزیں ہوں ایک چیز اٹھا لو انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے مولا فرماتے ہیں دودھ کو اٹھا لیں مولا نے روٹی اور نمک سے جو ہے افتاد کی جا کر جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے رہے کہ پہر کون سا ہے وہ کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کیلئے مجھے کہا گیا گھر کی مرغابیاں بھی جو ہیں وہ امام کو بھوک نہیں مگر امام پہنچے بیدار کیا اور ازان جو ہے وہ دی اور اس کے بعد بیدار کیا اور نماز کے لیے اس مقام پر پہنچ گئے جو آخری مقام تھا وہ جگہ کہ واقعاً ایک بندگی اور عبودیت کی کمال کی جگہ وہ مسجد کا مہراب جو آج بھی گریہ اور نالا ہے آج بھی کوفہ میں وہ مقام گریہ اور نالا ہے کہ جہاں تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ایک آسمان سے ندا آتی ہے کہ وہ ارقان الحدا وہ علی مرتضی دنیا سے چلے گئے ہاں عزت آرن مہتر بڑا سخت ہے اس درد کو بیان کرنا امام آتے ہیں امام کے فرزند امام حسن امام حسین اپنے بابا کو اس حالت میں لے کر جاتے ہیں اصحاب جمع ہو جاتے ہیں مسائب آپ سنتے رہتے ہیں امام کو لے کر جا رہے ہیں اور امام کو لے کر جاتے ہیں اصحاب کی ساتھ ہیں گریے کی آواز ہیں لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے اصحاب کو بس ان کو کہو یہی رک جائیں اور گریہ نہ کریں اور مجھے میرے پیروں پر کھا کر دیں کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے کانوں تک یہ آواز جائے ان کے کانوں کو یہ آواز سنیں میں کہوں گا یا امیر المومنی آج اس کوفہ میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں تک کسی کی آواز جائے اگر یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور یہی شہر ہوگا آپ تو کوفہ کے یتیموں کا بھی خیال کرتے تھے مولا ہاں وہ وقت آیا کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ دودھ جو ہے وہ مولا کو دیا جائے شاید زہر آلودہ جو زخم لگا ہے اس میں کوئی آرام آ جائے جب یہ شہر میں یتیموں کو پتا چلا تو پورے کوفہ کے یتیم ہاتھوں میں کوزے لے کر دودھ کے آ گئے کہ شاید جو ہے وہ ہمارا جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا ہم کچھ خدمت کر سکیں یا امیر المومنین آپ کے یتیم جب کوفہ آئیں گے تو اس وقت کوئی بھی ان کو پانی نہیں دے گا ان کا خیال نہیں رکھے گا بلکہ ان کا استقبال پتھروں سے کیا جائے گا زبان کے تیروں سے کیا جائے گا اللہ علا لانت اللہ علا لکوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایمان خالبین لکھا سوا کیای چهای کیا ی가 بنگا عشق موسیقی